جی امران خان کی رہائی اور سائفر کی سزائے موطل ہونے کے حوالے سے اس وقت بڑی خبر یہ آ رہی ہے کیا خبر ہے بلکہ سلمان صفدر صاحب ہم ڈیلی خوشخبری کی بات کرتے ہیں بل آخر کوئی خوشخبری دے ہی دیں آج دیکھیں آج دوبارہ بچا کچا جو تھا سائفر کے ٹرائل میں وہ ساری ایویڈنس بہت برے طریقے سے آج سمیش ہو گیا ہے آج فورن آفس کی جتنی سینئر براس تھی عصد مجید صاحب جو پیش ہوئے ساتھ میں فیصل ترمزی صاحب جو پیش ہوئے اور فائنل نیل انڈی کوفن آف پروسیکیوشنز کیس آزم خان صاحب کا جو بیان تھا آج ہمارا سب سے بڑا سٹیٹمنٹ کوٹ میں یہ تھی کہ یہ تینوں گواہ سرکار کے گواہ نہیں ہیں یہ انساروں نے عمران خان کے حق میں بیان دیا ہے ان کی ایویڈنس کا کوئی ایسا پورشن نہیں تھا جس پہ سرکار انسار کرے بلکہ ان پر ہم انسار کریں گے اور جن لوگوں کی سٹیٹمنٹ پر آپ نے اس کو آگے پروسیڈ کیا یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس کا کیس تھا مگر ڈاکیومنٹ اس پورے مقدمے میں ایک بھی نہیں ہے نہ ڈی مارش صفحہ مسل پہ آیا نہ سائفر میں کیا تھا نہ میٹنگ کا کیا ایسا تھا نہ ڈی کرپٹیڈ آیا نہ پلین ٹیکسٹ آیا سو ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے کیس میں کوئی بھی ڈاکیومنٹس نہیں ہے یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی اس کو کیسے مطمئن کرے گی سرکار کیسے ایکسپلین کرے گی اور آج میں نے جد صاحب کو کہا کہ آپ سائفر کے کیس کو سو دفعہ بھی ریمانڈ کریں گے تو سو دفعہ بھی ایک گھوٹل ہوگا اور انہوں نے اس بات سے اگری کیا کہ جب ایویڈنس آج نہیں تو تب کیسے ہو سکتا ہے نیچے بھیجنے سے کیسے آ سکتا ہے ایویڈنس سو میرا خیال ہے کہ ہم بلکل قریب ہیں عمران خان صاحب کے اور شاہم احمد قریشی صاحب کا جو ڈسیئن ہے وہ بلکل قریب ہے وہ آنے والا ہے آج کی ایویڈنس میں ڈی مارچ کے بھیجے جانا اور جو امریکہ سے جو سٹیٹمنٹ آتی ہے انجلہ ایگلر کی وہ صرف ایک ہی جملہ ہے کہ جو خان صاحب نے یہ ایک فورن کانسپیرسی کی بات کی ہے it did not play well in Washington سو صرف ایک یہ سٹیٹمنٹ that it did not play well is that sufficient does that come within the folds of criminal law does that fall within the purview of official secrets act کیا وہ کسی دشمن ملک کے ساتھ cooperate کرنا ہے کیا وہ کسی دشمن ملک کو پاکستان کا secret دینا ہے آپ ایک بات سمجھیں سائفر باہر سے اندر آیا ہے اندر سے باہر کچھ نہیں گیا یہاں سے باہر کسی کو کچھ نہیں بھیجا گیا کچھ نہیں دکھایا گیا کچھ نہیں شیئر کیا گیا جب آپ کو بتاؤں گا کہ official secret sect میں کس قسم کی prosecutions ہوتی رہی ہیں کوئی پاکستان کے راز آپ دے دیں کسی دوسرے ملک کو کوئی کسی کلبوشن یادف کا کیس ہو کسی ابی نندن کا کیس ہو کسی ایف سکسٹین کی ٹکنالوجی ہو کوئی کہوٹا نیوکلئر پلانٹ کی ہو کوئی فورن آفیس کے سائفر بیورو کی اندر کی کچھ تصویریں images secret codes نکال کے دشمن ملک کو دے دو جسے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچ جائے میرا خیال ہے جد صاحب lawی نہیں پڑ سکے جد صاحب قانون کو understanding نہیں کر سکے یہ کیس آج چند ایک ایسی لائنیں پڑھی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد میں نے کہا تھا کہ کیس آج یہیں پر ختم ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ وہ ختم ہو گیا ہے کیس یہ آنے والے دنوں میں جسے سر کب تک ایکسپیکٹ کیا جائے کہ کیس جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گا لیکن آج بھی تین بچ کے پانچ منٹ پر کیس شروع ہوئا ہے رمضان میں تین بچ کے پانچ منٹ پر پھر آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو ایک ٹائم لائن دی تھی تو وہ تو ختم ہو رہی ہے تو وہ تو بات بنی نہیں ہے تو آج بھی میں نے ان سے منٹ سماجت کی ہے سو اب بات یہاں بیٹھی ہے کہ ہم اکیس رمضان کو منڈے کو تو کام نہیں کر رہے ہم ٹیوزڈے کو جج سائبان کا میرے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو ایک سے لے کر چار تک کا ٹائم دیں گے اس ایک سے چار کے درمیان آپ اپنے سارے ایویڈنس کو کنکلوڈ کر لیجئے گا اور میں انشاءاللہ صرف ایک گھنٹے میں کنکلوڈ کر لوں گا پھر بات جو ہوگی وہ سرکار پروسیکیوشن جو ہے پھر وہ بات کریں سلمان صفدر صاحب یہ بتائیے کہ چھے ججز نے تو کہا ہے کہ ہمارے اوپر پریشر ہے جس سے میاں گول حسن اور انگزیب اور آمیر فاروق صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے اوپر کسی انٹیلیجنس ایجنسیز کے بندے کا پریشر ہے آپ سمجھتے ہیں فری اینڈ فیئر کیس چاہ رہے آپ کا میرا کیس بلکل فری اور میں ججز کی انڈیوائیڈیڈ اٹینشن ہے ہر ایویڈنس کو بہت باریکی سے وہ دیکھ رہے ہیں لے رہے ہیں چھے ججز کا معاملہ جو ہے وہ بلکل بڑا کنسرننگ بڑا سیریس معاملہ ہے وہ سپریم جوڈیشل کانسل نے اس پر آلیڈی نوٹس لے لیا ہے میرا فوکس اور دھیان صرف سائفر کیس اور اس کو ڈیمولش کرنے میں ہونا چاہیے میرا فوکس وہی رہے تو سلمان صفدر صاحب لاسلی بتائے کہ آج آپ نے ججز صاحب سے کہا کہ آپ کو کل بھی سنا جائے اب جب منڈے تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے تو کون سی مزید ایویڈنسز آپ پروائیڈ کریں گے جس کے بعد یہ معاملہ وائنڈ اپ ہوتا ہوا آج مقدمے کے آغاز میں میں نے ان کو ایک بات ججز صاحبان کے کائنڈ نوٹس میں دی میں نے کہا ایک کریمنل کیس ایک برینڈ نیو گاڑی کی مانند ہوتا ہے تشبیح دی جاتی ہے اس کے میں نے دروزے بونٹ شونٹ تو اس کے تباہ ہو گئے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس گاڑی کے ٹائر چھت بونٹ آگے پیچھے سے تباہ ہو جائے جس کو ہم اکثر دبوائز کالٹ ٹوٹل ہو جانا تو اگر آپ کہتے ہیں کہ کیس ٹوٹل کر دو انہوں نے کہا کیس ٹوٹل کر دو تو ہم ٹوٹل کر رہیں گے اصد مجید صاحب کا بیان بھی آپ نے پڑھ کر سنایا ہے اس پر کیا کہنا تھا اصد مجید صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے سن لی ہے اصد مجید صاحب کی سٹیٹمنٹ میں کچھ ایسا نہیں ہے اصد مجید صاحب تو اپنی سٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں کہ میں نے سجسٹ کیا کہ ڈی مارش بھیجا جانا چاہیے یہ لینگویج انڈیپلومیٹک تھی یہ لینگویج ابجیکشنیبل تھی انہوں نے اس میٹنگ کو ریپورٹ کیا جو امریکہ میں ڈانلڈ لو کے ساتھ ہوتی ہے ایسا کیا ہوا اس میٹنگ میں کہ ان کو ڈیپلومیٹک کیبل بھیجنی پڑی فورن پاکستانوں نے فلائے کر کے پاکستان آنا پڑا اور میٹنگ میں امران خان صاحب اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو انہوں نے سجسٹ کیا کہ اس واقعے پر ایک ڈی مارش بھیجنا چاہیے جو عام زبان میں ایک پروٹیسٹ بھیجنا چاہیے ایک شکایت بھیجنی چاہیے ایک گلہ بھیجنا چاہیے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں ان ڈیپلومیٹک ابجکشنیبل لینگویج نہیں یوز ہونی چاہیے سو دوبارہ یہی کہوں گا کہ سرکار کے اپنے گواہوں نے عمران خان صاحب کا موقف درست ثابت کیا ہے اور سرکار کا ساتھ نہیں دیا اس کیس میں یہ بات آج کھل کے ساری آگئی ہے پیچھے اب کچھ نہیں رہ گیا آپ صرف فائنل بحث رہ گئی سائیفر کا سفر ختم ہو گیا جی سلمان سفدر صاحب آج کی سماعت کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ آج کیا کچھ ہوا اور